پھر بھی سات ہزار بھی لائے تھا تم کیسے کہہ رہے ہو میرے ایک ہزار بھی لائے ہاں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میٹر کو اتالیے اتالیے بری بھی اچھا بھائی میری بات سنو بھائی آپ میں نہیں کر رہی ہے انہیں بولو ہم کھائیں گے تو ملک پہ لگائیں گے جی ہاں ہم کھائیں گے تو ملک پہ لگائیں گے اور اگر بچے خوش نہیں ہوں گے ملک کیسے چلے گا اور اگر ہمارے ہمارے ماں باب بھی خوش نہیں ہوں گے تو ملک بھی کیسے چلے گا کیا بات کیا چیز بہت زیادہ کھانے کو دل چاہتا ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے نہیں کھا باری ایپل ایپل کھانے کو دل چاہتا ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے نہیں آرہی دوستو میں ہوں اورجن آپ دیکھ رہے ہیں انٹرمٹ اور ریاکٹس ہیں تو آج کل ویڈیو ہم نے لیا ہے نائلہ پاکستانی ریکشن سے چاہاں تو آج کل ویڈیو میں ہم لوگوں کی ریکشن دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے بھوگ مری آئی بھی وہاں کے لوگوں کھانا نہیں مل پا رہا ہے اور وہاں کے لائٹ کے بیل ہے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جہاں پر ایک لڑکی ہے وہ خود یہ بول رہی ہے کی مجھے اب اسکول بھی جانے کی جورت نہیں ہے کیونکہ ان کے لائٹ کا بیل ہے وہ پچیس پچیس اجار لائٹ کا بیل آیا ہے وہیں ان کے جو گھر کی کمائی ہو دس سے پندرہ جار روپے کمائی ہو اور لائٹ کا بیل پچیس اجار تو اسے میں وہ بیل چکا ہے تو اپنے پڑھائی کیسے پوری کرے گی ان کو کھانا بھی نہیں مل پا رہا ہے ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھنے والی مہنگائی پر بہت زیادہ جسے بولتے ہیں پاکستانی عوام اس وقت پریشن میں ہیں اکونوی جو ہے ہماری بہت زیادہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ ایک رائسٹس کا شکار ہے ملک میں غربہ تام اور یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں سپیشل اگر بجلی کی بیلوں کی بات کریں تو اگر ایک بندے کی پچیس ہزار انکم ہے تو اس کا الیکٹسٹی کا بیلد اس کی انکم سے بھی زیادہ آ رہا ہے عوام کی طرف چلتے ہیں ان سے رائے جانتے ہیں اور دوسری طرح غربت کی طرف بات کریں دال روٹی کپڑا مکان کی بات کریں تو یہ بیسک وہ چیزیں ہیں جو ہر پاکستانی کو چاہیے لیکن وہ نامحروم ہیں ان سب چیزوں سے اگر ہم اپنے ہم سائم ملک کی بات کریں افغانستان کی بات کریں بنگلہ دیش کی بات کریں انڈیا کی بات کریں تو وہ جو کنٹریز ہیں بہت زیادہ سٹیبل اور پاکستان سے بہت زیادہ امیر بھی ہیں عوام کی طرف چلتے ہیں اور ان سے مہنگائی پر بات کریں میں ایسی دینا چاہتی ہوں میں ایسی دینا چاہتی ہوں بل کے حوالے سے ہم بل دیں اپنے فیز دیں ہم کھانا کھائیں ہمیں بتائیں کیا کریں عوام کے پر تو یہ حکومت ظلم کر رہی ہے حکومت تو عوام کے پر سخت ظلم کر رہی ہے یہ تو دینا کہ عوام کے پر حکومت ظلم کریں صحیح نہیں ہے کہ حکومت کے پر عوام ظلم کریں ہمارے گھر کا پچیس ہزار بل ہے اور ہمیں بتائیں ہمارے گھر کے آٹھ افراد پڑھتے ہیں سکول میں اور ایک بچے کی پانچ ہزار فیس ہے تو ہمیں بتائیں آٹھ بچوں کی کتنی زیادہ فیس ہوگی یہ تو بہت زیادہ فیس ہے اور ہم اب کھانا کیسے اپنا پورا کریں یہ بھی ہمیں بتائیں تو حکومت کیا رہی ہے تو ہم تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہم نے پاکستان کو بہت آگے نکالنا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کو آگے نکالنا جات کی تو مہنگائی کم کریں مہنگائی بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے کیمتے آسمانوں پہ پہنچیں ہیں سب چیزوں کی تو بندہ کیا کرے اچھا جو گھر میں ماما فوڈ بناتی تھی پہلے زیادہ بنتا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی آپ کا کھانا پینا بھی کم ہو گیا اب مہنگائی کی وجہ سے کھانا پینا کم ہو گیا ہمارا اوہ سو سیر پہلے میرے مامو بہت زیادہ فوڈ ساتھتی گھر میں اب وہ بھی نہیں آ سکتے اتی زیادہ مہنگائی ہو گیا ہے اچھا کیا چیز بہت زیادہ کھانے کو دل چاہتا ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے نہیں کھا پا رہی ایپل ایپل کھانے کو دل چاہتا ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے نہیں آ رہی جی تو کیا پیغام دوگی پاکستان کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا حکومت کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں پیغام دوں گی کہ حکومت سب پہ ظلم نہ کرے عمام پہ ظلم نہ کرے اور عمام کو اچھی مہنگائی کم کرے اور عمام کو اچھی چیزیں دیں انہیں بولو ہم کھائیں گے تو ملک پہ لگائیں گے نا جی ہاں ہم کھائیں گے تو ملک پہ لگائیں گے اور اگر بچے خوش نہیں ہوں گے تو ملک کیسے چلے گا تو ملک بھی کیسے چلے گا کیا بات کیا بچی نے اور یہ دیکھیں چھوٹی سی بچی کی اپیل ہے کہ مہنگائی کم کی جائے اور ظاہری بات ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو مہنگا کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے وہ جس طرح پہلے بچوں کو ہر چیز دلاتے ہیں اس طرح نہیں دلا سکتے ظاہرہ پوری کی پوری چین ڈسٹراب ہے جی بڑے برے حالات ہیں ملک پاکستان کی اکانومی کے اس وقت ملتا ہے سرکار کے خلاف لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ تو تمہارا آج کا ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو لائک کر دیں چل پنے چل ہو سسکتے ہیں کیونکہ آپ کا پہی ایسی نو لیڈیو لکھے آتا رہتا ہے ملتا ہے ایسی نو لیڈیو میں تک لیے جائن بندے ماترہ